اسلام علیکم جناب اس وقت ہم لوگ ڈسٹرک ویسٹ میں ریازمت خان صاحب پیس نائنٹی فائف کے ایکس جنرل سیکرٹی ان کے آفیس میں موجود ہیں اور ان سے یہ جو کشمیر میں جو بھارتی دراندازی ہے اور جو بربریت کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان کا موقف جانیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جانیں گے کہ ان کا موقف کیا ہے کہ جو بھارتیوں کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے ہمارے کی اور نہیں اس کے توسط سے ابھی کے جو صورتحال چلی کشمیر کے حوالے سے اس کے اندر تمام پاکستانی بلخصوص مسلمان دنیا کے سب تشویش میں مفتر آئیں کہ ایک کمیونٹی کو جو رائٹ حاصل تھا اس کو انڈیا نے بزدلانہ اس گورنمنٹ مودی کی گورنمنٹ نے پارلیمنٹ میں لاکہ ان کے حقوق کو سلک کیا ہے اور پاکستان کے حوالے سے چونکہ یہ ہم نے جب پاکستان بنا اس وقت سے یہ کشمیر ہمارا ہے اور پاکستان کی شہرک ہے اس کے بارے میں ہمارے شہید الفکار علی بھٹو صاحب نے کہا میں ایسے غلطی کر سکتا ہوں لیکن کشمیر کے معاملے میں میں نیند میں بھی غلطی نہیں کر سکتا پھر اسی کنٹینیو کیا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہ کشمیر ہمارا ہے اور ہمارا ہی انشاءاللہ رہے گا اور آنے والوں کے پاکستان کا حصہ بنے گا ابھی ہمارے نوجوان چیرمن بلاوال بھٹو زرداری صاحب نے بہت اچھی سپیچ کی پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہماری جو آئی ہے یہ آگے بیٹھے پارلیمنٹ میں لوگوں کے ساتھ بات کرے اور ایک لائے مال بنائے اور دنیا کو بتائے کہ ہم ایک ہیں اور پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کھڑا ہے اور جو بربریت ہے بھی بھارتی فوج کر رہی ہے اس کے گورنمنٹ کر رہی ہے اس کی میں پور زور مذہبت بھی کرتا ہوں اور پاکستان پیپس پارٹی کا موقع ہے کہ ہم ان کے ساتھ پہلے بھی تھے ابھی بھی ہیں اور آئندہ بھی ہم رہیں گے انشاءاللہ پاکستان اپنے کشمیر کے قول سے پیچھے نہیں ہٹے گا اور کشمیر آج نہیں کل انشاءاللہ اس پاکستان کا حصہ بنے گا فی امان اللہ کہتے ہیں اور اللہ تعالی ہماری مدد بھی کرے